دریوپی میں آسے سیرو سروے کی شنوات ہو رہی ہے کورونا سنکرمن کے پھیلاؤ اور لوگوں میں اس وائرس کے خلاف پرتیرودھک شمتہ کستر جاننے کے لیے سیرو سروے کرانے کی تیاری ہے سروے میں خون میں انٹی باڈی کی جانچ کی جائے گی چار سے آٹھ ستمبر تک لکھنو سمیت گیارہ چینیت زلو میں سروے کیا جائے گا لکھنو، کانپور، وارڑسی، گورکپور، آگرہ، پریاغرات، کوشامبی، باگپت، مرادباد، گازیباد اور میرٹ زلو میں سروے ہوگا پرشکشت میڈیکل ٹی میں شہر اور گرائیون شیطروں میں لوگوں کی رینڈم نمونیں لیں گی آشا کارکرتاؤں کو سیمپل اکٹھا کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے سیمپل کے جانچ کینگ جوات میڈیکل یونیورسٹی لکھنو میں ہوگی سروے میں اٹھارہ سے انسٹھ سال کے لوگوں کو ہی شامل کیا گیا ہے لکھت سہمتی کے بعد ہی سروے کیا جائے گا اٹھارہ سے کم اور ساٹھ سے عدق عمر کے لوگوں کو سروے میں شامل نہیں کیا جائے گا لکنہ اس رتیش ترویدی ہمارے سیوگی اس خبر پر بات چیت کرنے کے لئے سیدھے جڑ رہے ہیں رتیش یہ آنکڑے کس حد تک مدد کریں گے کیا یہ جو دلی جیسا آنکڑہ سامنے آئے گا تو کوئی سٹریکٹجی بنانے بھی مدد ملے گی کیا بلکل دیکھیں سیرو سروے آج سے اتھارہ پردیش میں شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا لیکن نیکس تھوڑا پوسپون کیا گیا تھا آج چار تاریخ سے آٹھ تاریخ تک یہ سیرو سروے کیا جائے گا اور اس کا مقصد جو سیرو سروے کا ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی سپریڈ کورونا کا کتنا ہوا ہے یعنی کورونا کا سنکرمن کورونا کے سنکرمن کا کیا حال سماج میں ہے سوسائٹی میں ہے اور کہاں کہاں تک یہ فیل گیا ہے اس کو دیکھنا ہے دوسرا یہ کہ کورونا سے جو لوگ لڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں ان کے انٹی بوڈی جو ڈیولپ ہوئے ہیں اس کا کیا یہ نکالا دیا سکتا ہے کہ ان کے انٹی بوڈی جو ڈیولپ ہوئے ہیں وہ کتنے شر سکتے ہیں اینی پرتیروں تک چھمتا کو بھی جاننا اور ساتھ ہی سنکرمن کا پرسار کتنے حد تک کس حد تک ہوا ہے اس کو جاننے کے لئے سیرو سروے ہو رہا ہے گیارہ جلے اترپردیش کے چائنیت کیا گئے ہیں جس میں لکھنہو ہے میرٹ ہے گاجی آباد ہے تمام ایسے جلے ہیں جہاں پر ان جلوں کا چائنیت کیا گیا ہے اور یہاں پر سیرو سروے آسے شروع ہوگا اس میں اٹھارہ سال سے اور ساڑ سال کے بیچ کی عمر کے لوگوں کا ہی ٹیسٹ کیا جائے گا اس ٹیسٹ میں اٹھارہ سال سے کم اور ساڑ سال سے اوپر کے لوگوں کا ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا یہ بھی تائے کر دیا گیا ہے اور گیارہ جلے جو چائنیت کیا گیا ہے اس کے بعد ان کے جو سیمپل لیے جائیں گے وہ کیجی امیو لکھنہو یونیورسٹی میں ان کو جانچا جائے گا یعنی جانچنے اور پرکنے کے بعد ہی ان جلوں میں سیرو سروے کرائے جائے گا سرکار اس کو لے کر کے کافی زیادہ گمبیر ہے اور سیرو سروے کو لے کر کے ایک نڑنیتی بنی تھی لیکن چونکہ سیرو سروے کرنے والی ٹیم ہی کورونا سنکرمیت ہو گئی یعنی جو پرسکشت لوگ تھے سیرو سروے کرنے والے وہ ہی کورونا سنکرمیت ہو گئے تھے اس لیے اس کو تھوڑا پوسپون کرنا پڑا تھا آج سے اتر پردیش میں اس کی شروعات ہو رہی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جانچنے کی پرکنے کی بات ہے کہ کورونا کا سنکرمیت کتنا پھیل گیا ہے اور انٹی باڈی جو ڈیولپ ہوئے ہیں وہ کتنے کارگر ہیں رتیش کہا جا رہا ہے کہ دو طریقے سے ہم کورونا کے خلاف جنگ جیت سکتے ہیں ایک تو ویکسین آ جائے دوسرا ہارڈ ایمینٹی جو ہے لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو جائے تو کیا ہارڈ ایمینٹی جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے یا نہیں اترپردیش مال خاص طور پر ان زلوں کو چندت کیا گیا ہے جو لسٹ دیکھ رہا ہوں لکھنو کانپور وارلسی گورکپور گازیباد مرادباد جیسے شہر ہیں میرٹ جیسے شہر ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا ایکسپوزر ہوا ہے کورونا کو لے کر کے ایکسپوز ہوئے ہیں لوگ تو ایسے میں ان جگہوں کی جانچ ہو رہی ہے تو یہ تو پتا چل دائے گا کہ ہارڈ ایمینٹی ڈیولپ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں یہ بھی بتائیے درشکوں کو کہ کیا یہ رانڈم جانچ پورے ڈسٹک وائز ہوگی یا پھر ان علاقوں کو زیادہ فوکس کیا جائے گا جہاں پر کنٹینمنٹ زون گوشت کیا گیا تھا جہاں پر زیادہ تر معاملے صاحب نے آئے تھے بلکہ صحیح کا پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ گیارہ جلے جو چینیت کیا گئے ہیں یہ وہ جلے ہیں جہاں پر زیادہ معاملے نکل کے آ رہے ہیں لکھنو کی اگر بات کی جائے تو رازدانی میں عمومن آوستان اگر کہا جائے تو آٹھ سو کے قریب معاملے کورونا کے نکل کے آ رہے ہیں کانپور ہو گیا گورکپور ہو گیا بنارس ہو گیا یہ ایسے جلے ہیں جہاں پر روزانہ دو سو سے چار سو کے آس پاس کورونا سنکرمیت ملتے ہیں اس لئے ان جلوں کو چینیت کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر کورونا کا سنکرمیت زیادہ پھیلا ہوا ہے کورونا کے سنکرمیتوں کی ملنے کی سنکھیا بھی زیادہ ہے اگر ایمینٹی کی بات کی جائے ہر ایمینٹی کی بات کی جائے تو یہی جاچنے کی کوشش کی جا رہے ہی کہ سنکرمیت کتنا پھیلا اور لوگوں میں انٹی بوڈیز کیسے اور کتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں باقاعدہ ایک ٹریننگ دی گئی ہے سیرو سروے کرنے والی ٹیم کو اور ٹریننگ کے بعد وہ ٹرین لوگ اب ان جگہوں پر جائیں گے این جو 11 جلے چائنیت کیے گئے ہیں ان جلوں میں بھی ایسی سینٹر چائنیت کیے گئے ہیں ایسے ہوت سپوٹ چائنیت کیے گئے ہیں جہاں پر زیادہ سنکرمال پھیلا تھا اور اب چونکہ زیادہ سنکرمال پھیلا تھا اور وہاں پر لوگ صحیح ہو گئے ہیں اسی لیے ان کے انٹی بوڈیز کو دیکھا جائے گا ٹیسٹ کیا جائے گا اور انٹی بوڈی ڈیولپ ہو گئے ہیں اور ہر ایمینٹی ہو گئی ہے جتنی ہونی چاہیے اس کے بعد ہی ایک ریزلٹ نکالا جا سکتا ہے کہ آخر کار کیسے آگے لڑا جائے گا جب تک کی ویکسین نہیں آ جاتی ہے اور ویکسینیشن سے لوگوں کو کورونا سے لوگوں کو نجات دلائی جا سکتی ہے تو یہ ایک اپچار تو نہیں کہہ سکتے لیکن سرکار کا ایک گمبیر پریاز کہہ سکتے ہیں کہ کورونا کے سنکرمن کو جاننے کے لیے سامودائک سنکرمن کو جاننے کے لیے سرکار یہ قدم اٹھا رہی ہے اور جو لوگوں کی ایمینٹی ہے پرتی روزک چھمتا ہے روگ پرتی روزک چھمتا ہے ایک گمبیر پوشش بلکل شکرہ رتیشترویدی اس خبر پر جاننے کے لیے تو سیرو سروے کی شروعات ہو رہی ہے اگلے کچھ دلوں میں گیارہ زلوں میں جن کا ذکر ہم نے کیا جس کا ذکر رتیشترویدی نے ہمارے سیوگے نے کیا ہے ان زلوں میں اگر آشاکار کرتا آئیں اور آپ سے پوچھے کہ ہم کو آپ کا بلڈ سیمپل لینا ہے سیرو سروے کے لیے تو آپ سعیوگ کر سکتے ہیں لکھت طور پر آپ کی سہمتی ہوگی تب ہی بلڈ سیمپل یہ ٹیم لے پائے گی اور اس بلڈ سیمپل کی جانچ ہوگی کہ کیا واقعی آپ کرنا پوزٹیو نہیں بھی پائے گئے ہیں تو کیا آپ کرنا سے ایکسپوز ہوئے ہیں کرنا آپ کو ہوا ہے اور آپ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ جانچنے کے لیے یہ سیرو سروے کرائے جا رہا ہے